آدھاب ناظرین گھڑیال نیوز 247 میں آپ کا خیر مقدم میں ہوں آپ کی مزبان یاسمین منظور پہلے نظر جالتے ہیں دنبر کی کچھ اہم خبروں پر جے کے ٹی ڈی سی کی طرف سے سیاہوں کے لئے کریوز رائٹ کا انکار کلگام حادثے میں موٹسائیکل سوار موقع پر ہی جان بھگ تحصیل دار بارہ ملانے ڈی پی ایس کال نے دلنا میں چھاپا مارا آئی ٹی ڈیٹرن داخل کرانے کی آخری تاریخ میں کوئی تجویز نہیں جمہوں میں ویشنو دیوی کی مزار پر بھگ در میں بارہ افراد حلاق سی بی کی نے ناجہ اس طور پر پینشن لینے والے کے خلاف چار شیٹ پیش کی اینائی کے ہاتھوں گرفتار شدہ سری نگر کے نوجوان کے اہل خانہ کا احتجاج جروبی کشمیر کے کلگام زلا کے لامر میں تیندوے کے حملے میں آٹھ بھیڈ حلاق دیگر زخم جے کے ٹی ڈی سی نے کشمیر پہنچنے والے زیادہ سیاہوں کو راگب کرنے کے لیے جیل ڈل پر کروز رائٹ کا آغاز کیا جے کے اینس کے لیے سری نگر سے فردوس نظیر کی یہ ریپورٹ پہلے سے جانا جاتا کہ کشمیر ایک جنت ہے تو جہی جو کروز ابھی یہاں کا جن کے گورنمنٹ نے سٹارٹ کیا ہے یہ جنت میں چار چاند والا کام کرے گا اور اس کے لیے میں جن کے گورنمنٹ کو تھانکس بھی بولتا ہوں اور سب ہی جو عوام ہیں ان کے لیے یہ بھی کہتا ہوں کہ سب کو آنا چاہیے دیکھنا چاہیے اس کا لطف اٹھانا چاہیے بی جے پی کے نئے ڈسٹرک پریزیڈنٹ عبد الرحمن لون نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ آنے والے اسمبلی الیکشن میں بی جے پی ہر جگہ کامیاب ہو چاہے گی جے کے انس کے لیے بچ مظفر کی یہ ریپورٹ انہوں نے مزید کہا کہ پارٹی نے جو آج مجھے ڈسٹرک پریزیڈنٹ کفارہ بنایا ہے میں پارٹی کے سٹیٹ پریزیڈنٹ رویندر رانہ اور پارٹی کے جنرل سیکریٹری اشوکول کا بھی شکریادہ کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ پارٹی سے جڑے ہر ورکر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ من لگا کر پارٹی کے لیے کام کریں اور گریب لوگوں کے کام آئے یہی بی جے پی کا مشن ہے پی اے جیڈی لیٹرو کو نظر بند رکھنے کے بعد بھی ناشنل کانفرنس پی ڈی پی کارکنو نے کشمیر کے ادار الحکومت شوی نگر میں حد بندی کمیشن کے خلاف احتجاج کیا ہم جو یہاں حقوقوں کی پامالگی ہو رہی ہے ہر آئے دن مارا جا رہا لوگ ہم اس کی نکتے چینی کرتے ہیں جبکشمیر کے کترہ میں ماتا ویشٹو دیوی بھور میں بھگنور کی وجہ سے جان گھوانے والوں کے لواقین کو پی ایم این آر ایف کی طرف سے دو لاکھ روپے کا معاوضہ دیا جائے گا جمہو ماتا ویشٹو دیوی کے مزار پر بھگدر مچنے سے کم از کم بارہ عقیدت مندو کی موت ہو گئی اور ایک درجن سے زیادہ زخمی ہو گئے اہدداروں نے بتایا کہ بھگدر عقیدت مندو کے زبردست رش کی وجہ سے شروع ہوئی جمہو کشمیر پولیس نے ہفتے کو کہا کہ نتناک میں تیس دسمبر کو انکاؤنٹر میں مارے گئے اسکرد پسندوں میں سے ایک ممکھنا توڑ پر سمیر جار ہیں جو لیت پورا پلواما حملے میں ملوث آخری زندہ بچ جانے والا اسکرد پسند تھا کشمیر کی کرائم برانچ نے ایک ملزم کے خلاف اس کی والدہ کی موت کے بعد فریڈم فائٹر پنشن کو دو خید ہی سے نکالنے کے الساب میں چار شیٹ پیش کیا پولیس ٹیشن کلگام کو اتنا ملی ہے کہ ایک موٹر سائیکل سوار کو نامعلوم گاری نے ٹک کر مار دی جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا محلوک موٹر سائیکل سوار کی شناکت جہانگیر حمد ڈار ولد محمد سبحان ڈار ساکیناس شورت کلگام کے طور پر ہوئی ہے آج تحصیل دار بارہ ملہ نے ڈی پیس کالرین دلنا میں اچھانک چھاپا ڈار کر موقع پر ہی ایک جی سی بی اور ٹپر کو ضبط کر کے کاروائی شروع کرتی اس کاروائی پر مقامی لوگوں نے اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے تحصیل دار بارہ ملہ کی کافی سرانہ کی اس موقع پر ڈپٹی سرپچ محمد رفیق وانی کے ساتھ ساتھ مقامی باشندو نے تحصیل دار کی کاروائی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ نفرات کے خلاف سخت سے سخت کاروائی عمل میں لائی جائیں جنہوں نے سرکار کا حجرائی سے لاکھوں روپے مالیت کی مٹی اٹھا کر فروخت کر کے اپنے جھیب بھر لیے حکومت نے کھا کے انکم ٹیکس ریٹرن داخل کرنے کی آخری تاریخ 31 دسمبر سے آگے بڑھانے کی کوئی تجویز نہیں ہے جنبی کشمیر کے کلگام از علاقے لامر گھاؤں میں کل رات ایک تیندوے کے حملے میں کم از کم آٹھ بھیڑ حلاک ہو گئے جبکہ نصف درجن سے زیادہ زخمی ہو گئے جیک اینس کے لئے کاؤنسر گل کی یہ ریپورٹ اس میں بات کری کرتے ہیں ہر اینس کے لئے ڈلبر جوہد اس میں کیا اور پوردولing ہیں اس میں نے شہر شہر کے اپنے جائیں پatenی کی گناسمان اسی میں اس میں 366 مگا یہ اینجا ہے یہاں تو اس پاوری سے سال سے اتسان یا شاید ہے یہاں تو اس جوال کے ذریعے یہاں تو اس کوالتے ہیں تو اس کو اپنے دنائس آئے کا profession یہاں تو اس کو حان کرنے اس کے جاند پانند یا ہے تو اس کو حان کرنے اس نے ایچ وائد درمیان پاس اس کا ضijd ہے وہ جوالتنی چلیست مختلی ہے دلبر حسین خان کالات کاف با جی چید ہوئی انتید ایسا اللہ کو اس کے جاند اس مجھو اسوں کے دنیا ناشنال انویسٹیگیشن ایجنسی کے ہاتھو گرفتار شدہ سری نگر کے نوجوان کے ایل خانہ نے آج احتجاج کرتے ہوئے اس کی رہائی کا مطالبہ کیا جیک اینس کے لئے فردوس نظیر کی یہ ریپورٹ اینس کے لئے فردوس نظیر کیا کہ وہ ٹی آریف کو اپریٹر ہے آپ ہمیں بتائیں انیس سال کا لڑکا جو ٹویل سٹینڈارڈ میں پڑھتے ہیں وہ کیا ٹی آریف کا اپریٹر ہوگا آپ ہمیں بتائیں ہم بس یہ چاہتے ہیں ہمارے ساتھ انساف ہو کہاں جائے اس کو سائے ہم نے خود ان کو واپس اس کو ان کے حوالے کیا اس کو ہمیں خود ہند آور گیا یہ لوگوں نے بولا کہ اس کو اس نے فرشنک کے لئے لگی جارے ہیں کس پلیس ٹیشن میں ہے کس پلیس ٹیشن میں ہے ایمار گچ یہ اس سے پہلے بھی بند تھا اس کو تاکی بے گناہ لیا تھا ایک ایک اکتوبر کو یہ بند تھا ایک ایک اکتوبر کو آپ ہمیں بتائیں کہ ٹی آریف کو اپریٹر ہو کیسے سکتے ہیں انس سال کا لڑکا جو ٹویلز پہ پڑھتے ہیں کیسے ہو سکتے ہیں آپ بتائیں ہم بس یہ ہی چاہتے ہیں ہمارے ساتھ انساف ہو ہم ٹی آئی جی صاحب سے لیفٹینن گورنر صاحب سے اور آئی جی پی صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہم بل ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ انساف کریے میرے ماں بار کے ساتھ انساف کریے خبروں کا آج کا شمارہ اقتتام کا پہنچتا ہے آپ اس سکرین پر دیئے گئے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ہمیں اپنے علاقوں سے فیضی آپ کر سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت شمب خیر